میں عماد الاسلام باز کر رہا ہوں آواز آ رہی ہے جی 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 فرمائیے جی عزت وہ مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے جی کہ وہی جو علموانت کا عقیدہ ہے عرشہ کعبہ سفزا علی مٹی اس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت چاہیے تھی پلیز عقیدے پر قرآن کی آیت ہوتی ہے زارہ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عزت عبداللہ ہے آپ کا یہی عقیدہ ہے آپ قرآن کی آیت پیش کر دینا سوال کا جواب عماد یہاں تیزی نہیں کرنا سوال کا جواب دینا رسول اللہ کے ابب جان کا نام کیا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ اس پر آیت پڑھ دیں کہ حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے تاکہ پتا چلے عقاید قرآن سے ثابت ہوتے ہیں آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کے والد ہے اس پر آیت پڑھیں مولانا ٹو دا پوائنٹ ختم ہو گئی بات حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے آیت پڑھیں نہیں نہیں عقیدہ میں نے عقیدہ نہیں ہے پھر کیا ہے آپ کو حضرت سوال یہ ہے المحنت کی بات تو آئے گی بعد میں رسول اللہ کے عباجان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں حضور پاک کے والد ہیں یہ آہل اسلام کا عقیدہ ہے آپ کہتے ہیں عقیدہ قرآن کی آیت ہی سے ثابت ہوتے ہیں تو آیت پڑھیں دیکھیں عماد نو 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 لمبی بات نہیں ہے دیکھو میں اس طرح آدمی نہیں ہوں کہ آپ جس طرح مجھے لے کر چلے میں چلو تب ہی تو آپ کے مرزا صاحب ہم سے بات کرنے پر تیار نہیں ہے دیکھو جب میں عالم ہوں تو مولوی آپ بھی ہیں آپ کے نام کے ساتھ عالم چلتا ہے آپ علماء کو بیانات کرتے ہیں آپ کے بقیدہ چینل پہ آتے ہیں علماء کو نصیتیں حضرت سوال یہ عرش کعبہ سے تقرار ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی کس نے عرش کعبہ سے تقرار ہی ہے یہ لفظ تو کہیں بھی نہیں ہے عرش کعبہ سے تقرار ہی ہے عرش کعبہ سے افضل ہے نہیں آپ نے کا تقرار ہی ہے دیکھیں بات سنیں بات سنیں بچہ نہ بنائیں کسی کو آپ کو جہلم جانتا ہے میں پورا آل اسلام جانتا ہے سوال یہ ہے کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم کا نام عزرت عبداللہ ہے آپ نے ایک منت ایک منت ایک منت جب میں بات کروں تو میری بات سنیں جیسے میں نے آپ کی سنی ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے کس کس سے گزارش کی ہے جو میں بات کرنا اس کا جواب آپ دیتے نہیں ہیں بات کو طویل کرتے ہیں دیکھیں میں جواب دوں گا آپ کہیں میرا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور پاک کے والد عزرت عبداللہ مجھے قرآن کی آیت چاہیے جی حضرت مجھے بھی آیت چاہیے کہ حضرت عبداللہ حضور پاک کے والد ہے آپ کا عقیدہ نہیں ہے میں نے علمحنت پر نہیں جو میں نے شروع میں سوال کیا مجھے اس کا جواب دے تاکہ علمحنت کو میں کلیر کر پاؤں حضرت ہے آپ کے سوال کا جواب میرے سوال کے جواب میں ہے حضرت المحند المفنت کے ایک ایک نظریہ کو ڈیفینڈ کرنا مفتی عبدالوائد قریشی کی ذمہ داریہ اور کرے گا اور رب جانتا ہے میں شریعت سے ثابت کروں گا نہ کروں آپ میری بھویں کٹا دینا لیکن آپ کہتے ہو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ لسن 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 تھوڑا گزارا آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یوں بات نہیں چلے گی یوں نہیں چلے گی نہیں چلے گی تو پھر آپ نے کال کی ضامت فرمائی کیوں ہے آپ کا نظریہ ہے کہ قرآن کریم سے عقائد ثابت ہوتے ہیں آپ نے حدیث متواترہ اور عمت کے جمعہ کو چھوڑ دیا ہے اس لئے میرا سوال ہے کہ جب عقائد قرآن سے ثابت ہیں حضر پاک کے والد مکرم کناہ مذرت عبداللہ ہے اس پر آیت پڑھ دیں قاری محمد طیب رحمہ اللہ کا نمبر بات میں ہے رسالت محب کا نمبر پہلے ہے مولانا جررت فرمائے آپ علماء سے گفتگو کرنے والے ہیں آپ ہر وقت علماء کو نصیحت کرتے ہیں آج آپ لائن پر لگے ہیں آپ بسم اللہ کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھ دیں میں نے آپ سے گزارش یہی کی ہے کہ مجھے آیت پڑھ کے سنا دیں کہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں میں ابھی المعلق پہ دلائل شروع کر دوں گا ابھی حضرت میں سوال کا جواب پوچھ رہا ہوں آپ آیت پڑھ دیں میں ابھی دلائل شروع کروں گا حضرت میں سوال پوچھ رہا ہوں دیکھو آپ کا بہت بری جگہ پاؤں آیا ہے دیکھیں یہ بات یہ واولات چلے گئے انجینئر علی مرزا کو تیار کریں آپ اس کے نمائندہ بن کے بات کرتے ہیں آپ اس کو تیار کریں آپ انجینئر صاحب کو کہیں ذرا جررت کریں اور مفتی عبدالواہد قریش سے بات کریں کس کو کون آپ اپنے انجینئر کو کہیں جس کے نمائندہ بن کے آپ بات کرتے ہیں انجینئر صاحب کو میں نہیں مانتا حضرت انجینئر کو نہیں مانتے تو پھر انجینئر کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیوں کہتے ہیں یہ باتیں کہا جائیں گی نہیں نہیں اماد باقی باتیں بعد میں میں آپ کے معاملات جانتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی سیدھے کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں جب آپ بیٹھے تو آپ کو دو اور دو چار کی طرح بات واضح ہو جائے میں ابھی جواب دیتا ہوں میں ابھی جواب دے رہا ہوں ابھی دلائل شروع کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں جب آپ نے کہا ہے کہ قرآن کریم سے عقیدہ ثابت ہے تو حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں ان کو قرآن کریم کی کس آیت سے ثبوت ہے نبی علیہ السلام کے جسد اطحر کے ساتھ جو مٹی تکرانی ہے نبی علیہ السلام کے جسد اطحر کے والد مقرم حضرت عبداللہ پہ آیت کیوں نہیں پڑھتے ہیں کیوں تر آگے کیا رسول اللہ کے اببہ جان ہے ابھی تمہیں نے حضور کے اببہ کا سوال کیا ہے رسول اللہ کے والد مقرم حضرت عبداللہ ہے اس پر آپ آیت پڑھیں سنیں میری بات جن کی آپ قائد پر تقلیت کرتے ہیں بدرت ہے امام عابو عنیفہ کا نمبر بات میں ہے رسول اللہ کے اببہ حضرت عبداللہ ہے اس پر آیت پڑھیں حضرت جی نہیں 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 چلے گی آپ کا پاؤں بہت اچھی جگہ آیا ہے مولانا بڑا مزہ آ گیا ہے یقین مالے میں تو اس بات کے انتظار میں تھا کہ کبھی مرزا صاحب سے آپ ہماری ڈائریکٹ بات کرائیں آپ مجھے کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ کو یوں کہتے ہیں اس دل آپ نے مجھے مرزا کے دو پیغام دیا آپ کو یاد ہے مولانا بسم اللہ کریں آیت کریمہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے تاکہ سمجھ جائے آپ مجھے یہی کہوں گا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں حضرت ایک نہ لاکھ مرتبہ آپ دیوبندی نہیں ہوں مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے مولانا کیا لاکھ فرق پڑتا ہے دس لاکھ فرق بھی نہیں پڑتے ایک حیثت بھی فرق نہیں پڑتا آپ پہلے کب دیوبندی تھے آپ مرزا کو پکڑ کے مولانا تارک جمیل کے پاس لے جانے پر تکڑے ہیں آپ مرزا کو پکڑ کے مولانا سعید کے پاس لے جانے پر تکڑے ہیں آپ مرزا کے چیلنج کرا کے کراچی تک سفر پر تکڑے ہیں آپ مرزے کے پیغام مجھے پہنچائیں تو تگڑے ہیں اب مرزے کا بندہ فسا ہے آپ بسم اللہ کریں آیت پڑھیں بلانا ٹھیک بات میں ہے پہلے آیت پڑھیں آیت آیت بسم اللہ آپ کہتے ہو کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ حضور کے والد آیت پڑھیں دیکھو میں نے ایک منٹ حدیث کا نمبر بات میں پہلے میں آپ کا زہم تازہ کر رہا ہوں جو آپ کا دماغ ہے نا دیکھو ابھی میں نے پہلا سوال کیا ہے دوسرا سوال ہے کہ عزر پاک کی والدہ کا نمبر مالانہ دواس یہی باتیں تھی آٹھ منٹ پورے بس ختم بس اب کال بند کر دی اللہ حکم